اور ہاں طبقہ فکر کے لوگ آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اگر ایسی بات کہیں بھی ہوتی تو باشاؤڈ لوگ ہیں سارے کوئی ایسے جاہل لوگ نہیں ہیں یہاں پر جو جن کو شاؤڈ نہ ہو یہاں دین کا پتہ نہ ہو کیونکہ آپ کے بے شمار مدارس بھی کام کر رہے ہیں سکول کام کر رہے ہیں پڑھے لکھا طبقہ سے شامل ہے تو ایک یوت ہے بہت وسیع تعداد میں تو وہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو وہی سوال اٹھاتے ان کی طرف سے سوال اٹھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اتنا لاکھوں کا سلسلہ ہو تو وہاں تو کوئی بھی نہیں بندہ یہ چاہے گا کہ وہ اتنے سیٹ اپ کو ایک بات سارا ساری ختم کر دیں یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک حجت ہوتی ہے وہ حجت پوری ہو چکی ہے جو علماء کرام نے کہا جن کو ڈاؤڈ تھا جنہوں نے جو ملے نہیں تھے جن کو ان کی صیرت کا نہیں پتا تھا ان کی تعلیمات کا نہیں پتا تھا تو ان کے لئے ایک حجت تھی وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کا وضاحتی بیانک سن لیں اور ان کا عقیدہ سن لیں اور وہ اپنی زبان سے سب کے سامنے ایک دفعہ اقرار کر دیں کہ جی میرا یہ عقیدہ ہے تو وہ حجت پوری ہو چکی ہے جب حجت پوری ہو جائے تو پھر سب کو اس کو ماننا بھی چاہیے کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو فرمایا کہ جو کہنے والا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے